پنجاب کی حکومت ہمیشہ سے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی نامناسب بلکہ ایک illogical جس کے اندر کوئی غیر منطقی قسم کا بلکہ احمقانہ قسم کا الزام ہے خیبر پختون خواہ کی حکومت پر لگانا کہ ہم آپ کو گندم دیتے ہیں پنجاب سے اور آپ اس کو آن ورڈ افغانستان میں سمگل ہونے دیتے ہیں کیونکہ وہاں قیمت بہت ہے یہ ایک جواز بنایا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ کی گندم کو یہ روک رہے ہیں ہمیں تنگ کر رہے ہیں ہمارے جو آٹے ڈیلرز ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سپلائی نہیں آ رہی اور اسی وجہ سے سٹاک کم ہوتا چلا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے گندم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے وزیراعظم امپورٹڈ وزیراعظم صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہ بیان دیا کہ سپگلنگ وغیرہ ہو رہی ہے اور خیبر پختون خواہ روکے تو میرے خیال میں اگر یہ بیان دینے سے پہلے تھوڑا سا کسی سے پوچھ لیتے دائیں بائیں یا ان کے ساتھ افسران کھڑے ہیں کہ کیا بین الاقوامی سمگلنگ کو روکنا ہے یہ خیبر پختون خواہ کی حکومت کا کام ہے یا یہ تمہارا کام ہے ہمیں تو سینٹر کا کام ہے تمام بارڈرز کو تو سینٹر منیج کرتا ہے یہ تو ہمارا ہمارا تو وہاں کنٹرول ہی نہیں ہے اس لئے یہ احمقانہ جواب تو میرے خان میں اس بات کا تقاضی نہیں کرتا کہ اس کا جواب دیا جائے لیکن بار صورت میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے پاس اپنا سٹاک جو ہے ہمارے عاطف خان صاحب جو ہماری فود منسٹر ہے انہوں نے اس پر بیان بھی دیا تھا میں نے بھی جب یہ بیان آیا تو میں نے بھی اس کو کانٹر کیا میں نے بھی بیان دیا تھا اس پر اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت تک تو گندم کا سٹاک موجود ہے اور انشاءاللہ ہمیں وقتی طور پر تو کوئی ایس اچ پرابلم نہیں ہے لیکن ظاہر ہے سٹاک جتنا بھی بڑا ہوگا خفت بھی اتنی زیادہ ہے تو یقینا مستقبل میں اس کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن امید ہے کہ وفاقی حکومت اور پنجاب میں اس وقت جو کئی عرب روپے کے کرپشن میں مبتلا ہمارا وزیرالہ ہے جو کہ وزیرالہ بھی نہیں ہے کیونکہ خود اس طریقے سے آیا ہے اس کے عین میں کوئی جنجائش ہی نہیں ہے سپیکر سے حالت لے کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اس سپیکر سے جو خود بھی متنازع ہے جس کے خلاف ہم عدالت میں بھی گئے ہیں تو وہ جو ہے اس کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور وفاقی حکومت کو بھی خیبر پختونخواہ پاکستان کا صوبہ ہے بہت ہی اہم صوبہ ہے افغانستان کے ساتھ ہماری سرحدات کا جو اس کی وجہ سے ہماری امیت بہت ہی بڑھ جاتی ہے میرے خیال میں وفاقی حکومت کو بھی اور ان کو پنجاب کی حکومت کو بھی ہمارے ساتھ اس طرح کا روئیہ نہیں رکھنا چاہیے یہ نہ صرف گنڈم میں کر رہے ہیں بلکہ ہمیں اب خطشہ ہے کہ جو زم ازلا کے لیے جو ترقیاتی فنڈ ملنا تھا اس میں بھی یہ گربر کریں گے سی سی آئی کانسل آف کومن انٹرسٹ کا اجلاس بھی اب یہ نہیں بلائیں گے کیونکہ ان کی روایت رہی ہے کہ یہ جب بھی حکومت میں آئے ہیں انہوں نے سی سی آئی کا اجلاس کئی کئی سال تک نہیں کیا یہ بھی یہ کریں گے انتخابات کے نظام میں اصلاحات کا جان تک تعلق ہے وہ دیکھنا پڑے گے کہ ان کی طرف سے کیا تجاویز آتی ہیں کس چیز کو یہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں کیا اصلاحات کرنا چاہ رہے ہیں ہماری طور سے تو ہماری اصلاحات تو یہی تھی ہم نے اس پر بات بھی کی ہے کہ ایک تو اورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا جائے کیونکہ آپ اورسیز پاکستانیز کو ہر طرح سے نہ چھوڑتے ہیں ان کے پیسے بھی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ان کی طرف سے آپ کو فنڈنگ بھی چاہیے ان کی ریمیٹرنسز بھی چاہیے ہیں لیکن جب ووٹ کہا کہا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ ووٹ نہیں دے سکتے تو کیوں نہیں دے سکتے اگر پاکستان میں ایک کرپٹ ایک چوری کا ملزم چالیس عرب روپے کرپشن کے کیس میں ملوگ اس شخص وہ پاکستان کا وزیراعظم بن سکتا ہے تو پاکستان سے وہ محبت کرنے والے ایک شخص جو باہر بیٹھا ہوئے جو روزی وہاں کمار ہے اور پاکستانی پیسے بھیج رہے اس کو کیوں حق نہ ووٹ دینے کہ جبکہ وہ پاکستانی شناختی کارڈ ہولڈر بھی ہے اور وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر بھی ہے تو پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہوا کیوں نہیں دے سکتا ہاں جو شخص کسی دوسرے ملکہ شہری ہے اور اس کے پاس پاکستان کی نیشنلیٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو نہ دیں لیکن جو پاکستان کا شناختی کارڈ ہولڈر ہے یا تو پھر ان سے شناختی کارڈ بھی لے لیں پاسپورٹ بھی لے لیں کہ آپ تو غیر ملکی ہیں آپ کا پاکستانی سے تعلق نہیں اگر وہ پاکستانی سیٹیزن ہے تو اس کا آئین کے تحت حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان میں ووٹ بھی ڈالے پہلی بات دوسری بات جہاں تک تعلق ہے اس کا باقی دوسری جو اصلاحات کے حوالے سے پوائنٹ ہے وہ ہمارا ای بی ایم ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہم چاہتے ہیں کہ وہ ووٹنگ مشین آئے کیونکہ یہ خود کہتے ہیں یہ خود کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو سیلیکٹڈ تھا اس پر الزام یہی تھا نا کہ آپ سیلیکٹڈ ہو تو اگر وہ سیلیکٹڈ تھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس دوہزار اڈالے کے الیکشن میں دانگلی ہوئی تھی اور اس کو وزیراعظم بنایا گیا تھا تو آپ آئیں نہ پھر دانگلی قوم ختم کرتے ہیں اس کے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مشین مشین لے کر آئیں آپ اس مشین کے ذریعے ووٹنگ کروائیں دیکھ لیں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گے قوم کس کے ساتھ کروئی ہے لیکن اگر آپ نہیں کر رہے اور آپ اسی پرانے سسٹم پر الیکشن کروارے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں چور ہے اور چور تو آپ ہے سرٹیفائیڈ چور ہے ہم کو تو عدالتوں نے چور ڈیکلیئر کیا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر کسی کے پاس آپ پر اعتماد کرنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے اس لئے ہم ہر اس کام میں تعاون کریں گے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے جو پاکستان اور عوام کے مفاد میں ہو اور جس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک شفاف جمہوری نظام آ سکے لیکن شارٹ آف ڈیٹ کوئی بھی چیز نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر پر کوئی اعتماد نہیں ہے ہم اس آفس پر اب اعتماد کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کی پالیسیز مسلسل اور مستقل انداز میں متاسبانہ اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ پریجوڈسٹ اور امتیازی پالیسیز کر رہے ہیں بلکہ میں غیر مناسب سے بھی زیادہ آگے جاؤں گا کہ بلکل کلیر کٹ ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور دیگر پارٹین کے درمیان پہلی بات اس لئے اس کی موجودگی میں تو ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن میں ہمارے ساتھ کوئی انصاف ہوگا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو کیونکہ ہم ان کی کریڈنشلز کوئی نہیں مانتے ان کے آنے کا طریقہ کار ہی نہیں مانتے تو اس لئے بہت مشکل ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں لیکن جو پیکج ان کے سامنے سے ان کی طرف سے آئے گا تو اس پر ہم پھر بات کریں گے پھر کوئی راستہ متوادل نکالا جائے گا